قول اللہ تبارک و تعالی فی قلامہ المجید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہا ذر بلد وانتہ ہلن بہا ذر بلد ووالد وما والد قرآن جی اس مقام پر اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب عدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولات باسعادت کو موضوع بنایا اور اس ان آیات بینات کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں لا اقسم بہا ذر بلد کس لیے قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں وانتہ ہلن بہا ذر بلد اور پھر اپنے پیارے حبیب عدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت کی صرف قسم نہیں کھائی بلکہ آپ کے والد آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قسم کھائی اور پھر آپ کے ذات پاک کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فرما ہے وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْتِ قسم ہے والد کی اور جو تولد ہوا جن کی پدائش ہوئی جن کی ولادت ہوئی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیاتِ بیانات کے تحت نبی اکرم نورِ مجسم عضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت آپ کے والدین اور آپ کے شہرِ مکہ کا ذکر کرنا یہ سنتِ الہیہ ہے اور یہی میلاد کا موضوع ہے کہ اللہ کے حبیب عضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت کا ذکر کیا جائے آپ کے مقدس جائے ولادت شہرِ مکہ کا ذکر کیا جائے آپ کے والدین کا ذکر کیا جائے یہی میلاد نامہ ہے اور یہ سنتِ الہیہ ہے